اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و محمد مومنین اکرام کسرت سے سوالات آ رہے تھے کہ وہ خواتین جو پراغنٹ ہیں بچہ پیدا کرنے والی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں ان کے روزے کا کیا حکم ہے تو مختلف صورتیں ہیں انشاءاللہ ان کو تفصیلی طور پر ڈسکس کریں گے حاملہ کا روزہ جو پراغنٹ ہے خاتون اگر اس کے لیے یا بچے کے لیے دونوں کے لیے روزہ رکھنا مزر ہے یعنی کہ نقصان کا باعث ہے ڈاکٹر نے کہا دیا کہ روزہ نہیں رکھنا آپ نے نقصان کا باعث ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کے لیے جائز ہے روزہ چھوڑنا ضرر کا موجب ہو تو جائز ہے یعنی کہ نقصان کا سبب ہے اس کے لیے یا بچے کے لیے تو جائز ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے بعد میں اس کی قضاء کرے گی ایک اور حکم ہے اس کے بارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ اگر ضرر کا موجب نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ روزے رکھ سکتی ہیں تو اس صورت میں روزہ واجب ہوگا انسان کو پتہ ہے یعنی خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ میں روزے رکھ جاؤں گی ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ روزے رکھ جائیں گی تو اس صورت میں روزہ واجب ہے جان بوجھ کے چھوڑنا کفارے کا موجب بن جائے گا تو وہ خاتون جو روزہ رکھ سکتی ہے اس کے لئے واجب ہے رکھنا ہاں جس کے لئے ضرر نقصان کا باعث ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے وہ خاتون جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس صورت میں کہ اگر اس کا بدل نہ ہو یعنی وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے کسی اور خاتون سے کہے کے کہ وہ بچے کو فیڈ کرا دے اپنا دودھ دے یا ایسے دودھ جو متبادل آئے ہوئے ہیں بچے کو فیڈر کے ذریعے دیے جاتے ہیں اور بچہ آسانی سے پی بھی لیتا ہے اور اس کی گروت بھی اس سے ہو جاتی ہے تو خاتون پر روزہ رکھنا واجب ہے ہاں وہ بچہ جو فقط ماں کا دودھ پیتا ہے ابتدائی دن ہے اس کو اضافی دودھ دینا مناسب بھی نہیں ہے بیمار ہو جائے گا ضرر کا باعث ہے تو اس صورت میں وہ خاتون اپنا دودھ دے سکتی ہے اور اگر دودھ کم ہو جائے روزے کی وجہ سے تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے تو روزہ رکھنے والی یا پریگنٹ خاتون ابتدائی طور پر ان پر روزہ واجب ہے کہا جاتا ہے کہ ان پر روزہ ساکت ہے یا نہیں رکھنا اور بعض بزرگان کہتے ہیں کمال ہے جی عجیب بات ہے کہ روزہ رکھ رہی ہے اور تم دودھ پیلا رہی ہو بچے کو یا تم پریگنٹ ہو یہ عجیب باتیں ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ابتدائی طور میں روزہ واجب ہے اگر ثانوی طور پر ضرر کا باعث ہے ایسا نقصان ہے جو اس کو یا بچے کو ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ریایت ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے خاتون دودھ کام ہو جائے یعنی دودھ پیلا رہی ہے بچے کو اور اس کا دودھ کام ہو جائے گا روزے کی وجہ سے اور بچے کے لیے عذیت کا باعث بنے گا متبادل کوئی طریقہ نہیں ہے بچے کو دودھ پیلانے کا تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر دودھ کام نہیں ہوتا دودھ پیلا رہی ہے یا متبادل اس کو دے سکتی ہے بچے کو تو روزہ واجب ہے رکھنا اور اگر جان بوجھ کے چھوڑے گی تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا دودھ پیلانے والی خاتون قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دے گی اگر دودھ پیلانے والی خاتون ضرر کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے جان بوجھ کے چھوڑتی ہے ضرر نہیں تھا پر تو کفارہ بھی واجب ہے لیکن اگر ضرر بھی تھا روزہ شریع طور پر اس کے لئے چھوڑنا جائز تھا پھر بھی وہ قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دے گی فدیہ سات سو پچاس گرام تین پاؤ اناج گندم چاول آٹا جو اناج آپ دے سکتے ہیں غریب مومن مستحق کو ایک روزے کے بدلے میں سات سو پچاس گرام آپ نے فدیہ دینا ہے اسی طرح وہ خاتون جو پرگننٹ ہے اور مکرب ہے یعنی کہ بچہ پیدا کرنے والی یہ آٹھوہ یا نوہ مہینہ ہے اگر وہ بھی روزے کو چھوڑے گی ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کی صحت برداشت نہیں کر رہی روزہ شریع طور پر اس نے چھوڑا ہے تب بھی وہ فدیہ دے گی قضاء کے ساتھ ساتھ قضاء بھی واجب ہے ساتھ میں فدیہ بھی دینا ہے ہر روزے کے بدلے میں غریب مومن کو مستحق کو سات سو پچاس گرام اناج دینا ہے مومنین سمول تمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں اور جو بھی سوالات ہوں کمنٹس کیا کریں ہم حاضر خدمت ہیں والحمدللہ رب العالمين